موسیقی اور وہ دن میں بھول نہیں سکتا کئی راتیں آنکھ سے آنکھ نہیں لگی کے ولی ایک چندہ تھی ہم سب کو تھی کہ کیسے ہم اپنے بہنوں اور بھائیوں کے جیون کو بچا پائیں لیکن آج من بھرا ہوا بھی ہے کمی جب میں یہ کہتا ہوں کہ ہمارے وہ بچوں کے نام بتاؤ جن کے ابھی بھاوق نہیں رہے تو یہ کہتے ہوئے آنند نہیں ہوتا پرسندتہ نہیں ہوتی من درد اور پیڑا سے بھرا رہتا ہے ہم نے کئی اپنوں کو کھویا ہے ستابیوں میں کبھی کبھار ایسی بھیانک ترازدی آتی ہے جیسی میرے پردیس نے دیکھی ہم سب نے دیکھی لیکن میں آپ سب کو بہت دھنے بات دیتا ہوں جس ججوے سے آپ سب نے اور آپ سب میں میرے جن پرتی دھیمتر جن نے آلگ آلگ آبینہ پریوک کیے فٹا فٹ کیسے آکسیجن پلانٹ آرڈر کر دیئے آکسیجن کنسنٹریٹر بلا لیئے دبائیوں کا انتجام کیا سماج سیویوں کا سہیوگ لیا اور پورے سماج کو ایک ساتھ جوڑ لیا جو پریاس آپ نے کیا میں ان پریاسوں کا بھی نندن کرتا ہوں اور میں آج اپنے پریساسن کو بھی آپ کے ساتھ بڑھائی دینا چاہتا ہوں سنکٹ کی اس گھڑی میں پریساسن کے ساتھیوں نے بھی دن اور رات محنت کر کے اپنے جلوں کو سنکٹ سے نکالنے میں کوئی کور کسر نہیں چھوڑی ہم اپنے ان کرمچاری مطروں کو بھی پرنام کرتے ہیں جو کرتب کا نروحہ کرتے ہوئے اس دنیا سے ہی چلے گئے ایسے بہت سے ساتھی ہیں ہمارے اور باقی بھی کرمچاری جو ہمارے آج کام کر رہے ہیں انہیں بھی عدود سیوہ کی بھاونا کا پریچے دیا ہے جنتہ نے سہیوک کیا اور اسی کا آج پرینام ہے کہ مدھپدیس میں کورونا سنکرمن آج پوری طرح سے کابو میں ہے کنٹرول کرنے کی اسٹھتی میں ہے آپ سب لوگوں نے اپنی اپنی پوزیٹیوٹی ریٹ بتائی وہ لگتار نیچے جارہی ہے سوست ہونے والوں کی سنکیہ لگتار بڑھتی جارہی ہے لیکن میں نے پرارمب میں کہا تھا میں پھر نیویدن کرنا چاہتا ہوں گاؤں کی بارٹ کی کرائسس منیجمنٹ کمیٹ یہاں بھی دھان رکھے نمبر ایک ابھی ہمیں اوور کانفیڈنس میں نہیں رہنا یہ کرونا کا وائرس ابھی بھی ہے اور یہ کابو میں اس لیے ہوا ہے کہ ہم نے کرونا کرفیو لگایا ہوا ہے کوئی یہ نہ سوچے کہ اب کرونا ختم ہو رہا ہے یہ گلتی ہم میں سے کوئی نہ کرے کرونا وائرس ہے اور اس لیے اس کو پوری طرح سے کابو میں کرنا ہے تو اکتیس مئی تک کا ٹارگیٹ ہم لیں اکتیس مئی کا ٹارگیٹ ہم لیں کہ ہر جلے میں ہمارے سمباغ میں ہم دو چار پوجیٹیو کیس بچے تو بچے نہیں تو بچنے نہیں دیں گے زیرو پہ لے کے آئیں گے ہم سب کا ٹارگیٹ ہونا چاہیے ٹارگیٹ کے والد جلوں کا نہیں یہ ٹارگیٹ ہر گاؤں کا ہونا چاہیے کہ میرے گاؤں میں کرونا نہیں ہے میرا گاؤں کرونا مکتی میرے گاؤں میں ایک دو چار پرکران ہے پوجیٹیو ان کو میں ختم کروں گا وہ پرکران بھی میرے ہاں نہیں رہیں گے زیرو کرونا کہ پیسنٹ ہم کو اپنے گاؤں میں کرنا ہے اپنے بارڈ میں کرنا ہے کرونا مکت گاؤں گاؤں کی کیسیس منیجمنٹ کمیٹی تے کریں میرا گاؤں کرونا مکت سہر میں میرا بارڈ کرونا مکت یہ ہم کو کرنا پڑے گا اور اکتیس سے آج ہم نہیں جا سکتے کیونکہ جون میں ہم کو چیزیں کھولنی شروع کرنی ہے اب ہمارے مطر کہہ رہے تھے کھیتی باڑی باقی چیزیں ہیں کئی کام شروع کرنا ہے آخر دنیا بھی تو ہم کو چلا نہیں ہے اس لئے آج اجین سنبھا کے سبجلے ایک سنکلپ کریں کہ اکتیس مہی تک ہم جی جان ایک کریں گے پریسرم کی پراکاشتہ کریں گے اور جنتہ کے سہیوک سے انساسد آچرن کرتے ہوئے وہ سارے اپائیوں کا اولم بن کریں گے کہ ہم کرونا کو لگوک جیرو کر دیں گے کدو کپ آ سکتے ہیں کہ اگر وہ آئے تو ہم پاس بہن کو کنٹرول کر لیں گے جب ہم انلاک کریں گے تو وہ بھی وجہنک طریقے سے کریں گے لیکن اس سمیں اگر کوئی فرکرن آیا چونکہ اس کے بعد بھی میں بعد میں چرچہ کروں گا کرونا سنکمن روکنے کا بیوہار جنتہ کو کرنا پڑے گا ایک دم نکل پڑے تو پھر بڑھ جائیں گے کوئی روک نہیں سکتا ان کو لیکن اگر انساسد رہ کے ہم نکلے تو جہاں دو چار آئیں گے ہم ترنگ مائی ترو کنٹینمنٹ ایریہ بنا کے ان کو بھی دبوچیں گے بڑھنے نہیں دیں گے اور سامانی جیبن بھی اپنا چلتا رہے گا اور کرونا کو کنٹرول کرنے کا کام بھی ہمارا چلتا رہے گا اس لئے نمبر ایک میرا نبیدہ نہیں آپ سب سنکلپ کیجئے پھر میں کہہ رہا ہوں گاؤں کا کرائسس منیجمنٹ گروپ بارڈ کا کرائسس منیجمنٹ گروپ بلاک کا کرائسس منیجمنٹ گروپ اور ہمارے جلے کا کرائسس منیجمنٹ کی ٹیم کہ میرا جلہ زیرو ہو جائے گا کرونا سنکرمنٹ کے معاملے میں اس لئے اکتیس تک کوئی چھوٹ نہیں کوئی لا پرواہی نہیں آپ میں سے کئی متروں نے مجھے کہا کہ اکتیس تک مت کرو چھوٹ میں بھی آپ سے یہی کہہ رہا ہوں سب جلے آج سامویت سنکلپارت کر دو کہ اکتہ ہی اکتیس منی تک ہم کرونا مقت کریں گا تب تک کوئی چھوٹ نہیں پوری کھڑائی یہ فیصلہ آپ سب لوگ کرو مجھے لگتا ہے اور اس میں ہم جڑ جائیں آج انیس تاریخ ہے آج انیس تاریخ ہے گیارہ دن ہے گیارہ دن گیارہ دن میں ہم سب جڑ گئے تو اس کو پوری طرح سے ہم کابو میں کر کے ختم کر دیں گے تو نمبر ایک یہ نمبر دو کل کورونا ابھیان یہ ابھیان ابھی بھی چلے گا اور جون میں بھی جاری رہے گا یہ کنجی ایک کی ہے کورونا کو سماعت کرنے کی ہمارے ہم سنگت کیوں ملا سنگت ہمارے لئے یہاں اس لئے بڑھا کہ گاؤں میں لوگوں نے بتائی نہیں سردی بخار جو کام ہو رہا ہے آر ایم پی ڈاکٹر ہو چاہے بنگالی ڈاکٹر ہو وہی علاج کر رہا ہے وہی باتل چڑھا رہا ہے اور پتا چاہتا جب دم گھٹنے لگا فیفڑے خراب ہو گئے سانس لیتے بنی نہیں تو اسپطال بھگے تب تک معاملہ اتنا بگڑ گیا کہ فیفڑے ہی خراب ہو گئے تو آسانی سے علاج نہیں ہو سکتا تو آکسیڈن چاہیے بینٹی لیٹر چاہیے یہ اس لئے بڑھے کہ یا تو پہچان نہیں پائے لوگ یا پہچان کے بھی چھپا لیا لیکن آج میں کہہ سکتا ہوں آپ سب کے پیتنوں سے کہ اب جنتہ کانفیڈنس میں آگئی ہے اب جنتہ آدمی سواس سے بھری اور اس کو لگتا ہے کہ بتا دینا چاہیے تو ہمارا یہ کل کورونا چلتے ہی رہے گا یہ اس لئے تاکہ اگر کوئی سردی بخار جو کام خانسی والے آئے تو ترنت ہم ان کو دوائیوں کے کٹ دے سکے جورت پڑھے تو ہم آئیسولیشن کر سکے ان کے ٹیسٹ ہم کرا سکے اور جورت پڑھے تو بلاک میں ہم نے اتنی اچھی بھی مستاف کھڑی کر لی ہے کہ وہاں اسمطال میں سی سی جو ہم نے کوویٹ کیئر سینٹر بنا ان میں لے جائے تو یہ دوسری چیز کل کورونا گاؤں میں بھی چلے گا کچھ تو سہروں نے گھر گھر کیا اجین میں بھی جیسے مجھے بتایا ہم تو گھر گھر کر رہے ہیں تو قسم سہر میں بھی گھر گھر کیا جا سکتا نہیں تو کوویٹ ساہتہ کیندر پہ آپ گاڑی گھماوے ایناؤزمنٹ کرے کہ جرابی سردی بخار خانسی بالے بھئیہ بتاؤ اور یہاں جانج کراؤ یہ کوویٹ کی دبائی کھاؤ اور تدکال سوست ہو کوئی چھپاؤ مت دوسری بات میری یہ ہے یہ کرنا ہی ہوگا اور یہ لگتار کرتے رہے نہ پڑے گا تاکہ کوئی کیس آئے تو تدکال ہم علاج کر سکیں وہ فیلہ نہ پائے نہیں آپ جانتے ایک سے دس سے دس میں ہو دس سے سو میں اکتیس مہی تک اس لئے مہین کا کوئی سادھی بھی آئے نہیں جون میں ہم لوگ انمتی دیں گے تاکہ جتنے پینڈنگ ماملے ہیں سادھی ببائکیں ان کو بھی دیرے دیرے بہت کم سنخیہ میں ہم کر سکیں تو کل کرونا بھی آن چلتا رہے گا یہ نمبر دو تیسری چیز ٹیسٹ ٹیسٹ میں ایگریسیو ٹیسٹنگ کرو کوئی ٹارگیٹ میں گھوپ ٹیسٹنگ کرو کیا بگڑتا ہے زیادہ زیادہ کئی ہوگا تو پکڑ لیں گے اور پکڑ کے تورن کنٹین کر دیں گے یہ ٹیسٹ کم کسی بھی حالت میں نہیں ہونا چاہیے سارے جلے صاحب سننے میں کہہ رہا ہوں کل ہم نے تہتر ہزار ٹیسٹ کریں جتنے پوزیٹیو کیسے سے کم سکم دست گناہ ٹیسٹ ٹیسٹ ہونے چاہیے اس حساب سے تم کو پچاس ہزار ہی کرنے تھے ہم نے تہتر ہزار کرے اور زیادہ کرنا ہے کرو کوئی دکت نہیں ہے نہیں آرہا ہے تو موبائل گاڑی گھوما کے ٹیسٹ کرو جی کوئی جروری تھوڑی کہ آئے تب ہی ٹیسٹ کریں تو یہ ادھکم ٹیسٹ اس سے ہم پکڑ لیں گے چیز کہیں بھی کچھ ہوگی تو اور سنکرمن کی چین ہم توڑ دیں گے مجھے لگتا ہے کہ اس سے بہتر اور کچھ ہو نہیں سکتا ہوم آئیسولیشن نبالوں کی چھنٹہ کرو آپ نے کئی نے بہت اچھی بیوستہ کی ہے فون ان کو بار بار جاتے ہیں اور اس لئے ہوم آئیسولیشن میں لوگ ٹھیک ہو رہے ہیں ہوم آئیسولیشن میں یوگ سے نیروک ہوم آئیسولیشن میں پیمپلیٹ ان کو دینا ہوم آئیسولیشن میں ان کی پوچھتا آج جب رہت پڑے تو کوویڈ کیئر سینٹر میں بھرتی کرنا اور ایک بار میں پھر کہہ رہا ہوں کہ جن کے گھر چھوٹے ہو اور ابھی بھی پوزیٹیو کیس تو نکلی رہے ہیں کسی جلے میں سو ہے کسی میں باست ہے کسی میں ستر ہے کہیں تھوڑے جادہ ہے کہیں تھوڑے کم ہے لیکن یہ کیس تو نکلی رہے ہیں تو جن کے گھر چھوٹے ہو ان کو کوویڈ کیئر سینٹر میں لے جاؤ گھر میں مت رہنے تو نہیں باقی کو سنکرمت کر دیں گے پورے گھر کو تو اس کی چنتہ بھی آپ لوگ کریں دبا کا وطرن نرنتر چلتا رہے سردی جو کام بخار ہے تو ٹیسٹ کی ریپورٹ آنے تک انجار مت کرو پہلے ہی دبائی کا کٹ دے دو تاکہ وہ کھانا شروع کر دے تو سنکرمند فیم فڑوں میں نہ گھسپائیں اس کی چنتہ کرو علاج کے لئے میں کہہ رہا ہوں سارے جلا پرساسن سے سانسط ساتھیوں سے ویدھائک ساتھیوں سے منتری گھڑوں سے ہم کو تیسری لہر کی تیاری کرنی ہے وہ چھوٹی آئے بڑی آئے یہ بائیرس جب تک لہریں آتی رہیں گی اس لئے تھرڈ بیپ کی تیاری ابھی سے کرنی ہے آپ نے کئی لئے سجھاؤ دیئے کہ آئی سیو بیٹ بڑھائیں دوسرے بیٹ بڑھائیں میں کوئی قصر نہیں چھوڑوں گا کرنے اب ہم ہیلتھ انفرسٹریکچر پر جی جان سے دھان دیں گے تیسری لہر کی تیاری ہم ابھی سے کریں گے اور دوسری بات آپ نے کری ہے کہ اسٹاف کی کمی ہے کل ہی ہم نے ایک ہزار پندرہ سسٹرز کی بھرتی کری ہے دو ہزار کی اور ہم کرنے والے ہیں آٹھ سو ڈاکٹرز کی کرنے والے ہیں آپ کو میں نے چھوڑ دی ہے کہ یہ تھا سمبھب اپنے اپنے جلے میں جتنا پیرامیڈیکل اسٹاپ اس کی بھرتی کرو کرو پیسے کی چنتہ مت کرو ہم انتجام اور بیوستائیں کریں گے جو میڈیکل اسٹومنٹ آنے ہیں ان میں سٹی اسکین میں تھوڑی دیر لگ رہی ہے کیونکہ ہمارے آنے ہیں وہ دوسری کمپنیوں کی آئیں گی ہم پیچھے پڑے ہیں لیکن سٹی اسکین میں تھوڑی دیر ہو سکتی ہے لیکن سٹی اسکین سہے جتنی آوستک چیزیں ہیں ان کو ہم آرڈر کر رہے ہیں لانے کی کوسس کر رہے ہیں اسٹاپ بڑھانے کی کوسس کر رہے ہیں لیکن اپنے اپنے جلے میں کرائیسس مینیجمنٹ گروپ تیہ کرے کہ کتنے بیٹ وہ بڑھا سکتا ہے میڈیکل کالیج میں جلاس پتال میں سامودہ ایک سواسکہ اندر میں یہاں تک کہ پرادمک سواسکہ اندر میں بھی کتنے بیٹ وہ بڑھا سکتے ہیں اس کی پلاننگ کرے اوپر سے سنسا دھن کی ویوستہ ہم کریں گے تاکہ ہم بھوست میں پریسانی کا سامنا نہ کریں اور ایک بات ہے بلیک فنگس کے بارے میں بلیک فنگس کے پیسنٹس آج مدکدیس میں پانس سو تہتر کے آس پاس ہیں میرے پاس ہر جلے کا حساب ہے تھوڑے اور بڑھ سکتے ہیں اب یہ کلپ میں نہیں تھی کہ انٹی فنگل اتنے انجیکشن کی ضرورت پڑے گی میں لگاتار سمپرک میں ہوں جتنے انجیکشن مل پائے چاہے وہ سن فارما کے بلیب سنگ بھی ان سے بات کر کے پھر بھارہ سرکان نپ تہکن لیا ہے کہ وہ وہیں سے کوٹ آونٹت کریں گے آج یا کل امپورٹ ہو کے انجیکشن آ رہے ہیں وہ جیسے ہی آتے ہیں ہم ان کو جلوں میں بھیجواتے ہیں اور ان کا نیائے پونڈ وطرن سنشت کرائیں گے میں لگاتار سمپرک میں ہوں لگاتار باتچیت کر رہا ہوں تو اس کا انتجاب بھی کریں گے آپ سب پوسٹ کے کووڈ کیئر سینٹر اپنے اپنے جلے میں ایک بنانا ہے اور وہاں بلیک فنگس کے ساتھ ساتھ باقی جو میں نے بتایا ہارٹ سے سمبند بلٹ کے تھکے جمنا اس کا سارے کلیکٹرز کو میں نردیس دے رہا ہوں اور ٹائسز مینجمنٹ گروپ سے کیونکہ بہت سمجھدار لوگ ہیں آپ سب جو کام کر رہے ہیں ویدھائک سانست ساتھی ان کو بھی کہہ رہا ہوں کہ جو لوٹ کے جا رہے ہیں گھر پہ ایک جلے نے یہ کیا ایک دو جلوں نے یہ کیا ان کو کیا سابدھانی رکھنے چاہیے یہ بھی بتائیں اور ان کو یہ کہیں کہ جراسی دکتے تو یہ پوسٹ کووڈ کیئر سینٹر پہ آ جائیں ان کی نیجل انڈسکوپ اگر ہم نے ٹائم پہ کروا دی تو بلیک فنگس کا ترنت پتہ چل جائے گا اور ناک میں ہی جیسے کرونا ہم گلے میں دبا دیتے ہیں دبا ہی دیکھیں ہرٹ اس میں لنگس میں نہیں جاتا بیسے ناک میں ہی ختم کر دیں یہ آنکھوں میں نہ جا پائے اور یہ برین میں نہ جا پائے یہ انتجام ہم کو کرنا پڑے گا تو بلیک فنگس کے لکشن اگر ہیں تو تدکال پوسٹ کووڈ کیئر سینٹر میں اور ایک سینٹر ہمیں ایسا بڑا ہی رہے ایک جلے میں جو میں نے نردیس دیئے ہیں جہاں تدکال ہم بلیک فنگس پہچان کے اس کے علاج کی ویوستہ ہم لوگ کر پائیں باقی دبائیوں کی کہیں کوئی کمی نہیں ہے اتنا میں ایک بار پھر کہوں گا کہ کالا واجاری اگر کوئی کرے تو جلہ پرساسن کو چھوڑنا نہیں ہے کسی بھی قیمت پر ایسا کرنے والے نر پساچ ہیں جو سنکٹ کے سمیں میں کالا واجاری کر کے نکلی انجیکشن لگا دے نکلی دبائی دے دے یا زیادہ پیسے میں دبائی بیچے بیسے لوگوں کو میرا نردیس ہے سیدھے این ایسے میں جیل بھیج دو ایسے بے ایمانوں کو کسی بھی قیمت پر چھوڑنا نہیں ہے یہ میرا نردیس ہے اس کا پالن سنشچت ہونا چاہیے کہیں نہیں ہوا تو میں گمبیرتا سے لے لوں گا سیدھے سیدھے آپ کو نردیس نردیس دے رہا ہوں اس کے علاوہ تین چار چیزیں اور جو میں آج کہنا چاہتا ہوں نمبر ایک راسن کا وطرن پریابت ماترہ میں ہم نے سنشچت کیا ہے یہ دھنگ سے راسن کا وطرن ہو جائے یہ کرائیسس مینجمنٹ کمیٹی بھی دھانگ دیں کورونا کے ساتھ اور بھی گم ہیں جوانے میں باقی لوگ اتنی بڑی سنکشا میں ہیں کہ جن کا جنتہ کرشو کے کارن جیون یاپن میں ہم کو سہیو کرنا پڑے گا تو یہ راسن ڈھنگ سے پہنچ جائے یہ آپ کی جبابداری ہے ابھی ہم نے سہری سٹریٹ بینڈر کے خاتے میں پیسہ ڈالا تھا پرسوں میں گرامین سٹریٹ بینڈر کے خاتے میں پیسہ ڈال رہا ہوں نرسوں میں ڈالوں گا بھون سدربان کرکار منڈل کے مجدوروں کے خاتے میں پیسہ اس کے ایک دن میں بات ڈالوں گا کال میں چلتی رہے تو اس کی طرف بھی آپ کو دھیان دینا ہے اور میں نے بیچ میں ہی کہا ہے جیسا منصور نے اچھا پریوک کیا کہ بچوں کی پہچان کے لیے مجھے اجین میں بھی بتایا کہ انہیں بھی پہچان لیے جن کے عویباوک نہیں ہیں ماتا پتا ہے عویباوک ایسے بچے تو ان کو ہم کو پورا سہیوک کرنا ہے اور میں تو اسی ہفتے ان کے گھاتے میں پینسن کی راسی کا جتنے نام مل جائیں گے پرارمدھ کرنا چاہتا ہوں بیسے کرمچاری ساتھی جن کا کرتب کا اندروہ کرتے ہوئے سورگباس ہو گیا ان کے لیے بھی ہم نے انکمپا نکت کی یوجنہ بھی بنائی ہے اور انگرہ راسی کی یوجنہ بھی بنائی ہے تو ان کی بھی سوچی اگر جلدی پرابت ہو جائے گی تو ان کو ہم جلدی ان کے پریوار کو رہت دے پائیں گے میں کورونا والنٹیر ابھیان کو دھنگ سے ہم کو چلاتے رہنا ہے کیونکہ سمات کے سہیوب سے ہم کورونا کو کنٹرول کرنے کا کام کر سکتے ہیں اور کوئی دوسرا ہمارے پاس راستہ یا مادھیم نہیں ہے آر ایم پی ڈاکٹرز کے بارے میں ایک اچھا پریوگ ہوا ہے جیسا منصور نے بتایا اس پریوگ کے بارے میں بھی میں سوچوں گا جو اپیچھائے آپ نے وقت کی ہے الگ الگ سویدھاں کی ان کو بھی پورا کرنے کا ہر حالت میں میں پریاس کرتا رہوں گا آپ سب سے میرا یہی نویدن ہے کہ ابھی آپ یہ مت مان لینا کہ کورونا چلا گیا میں پھر کہہ رہا ہوں یہ بیماری رہے گی اس بیماری سے سجگ ہو کر ہی ہم لڑ سکتے ہیں کیونکہ اتنا بھیانک درد ہم نے سہا ہے اتنا بھیانک درد سہا ہے کہ اب پھر اپنے پردیس کو ہم اس اسٹھیتی میں نہیں پہنچنے دیں گے اپارجن کا کام لگاتار ہم نے چلایا ہے میں سمجھتا ہوں لگ بھر پورا ہو گیا ہوگا کوئی کسان سیس نہیں بچا ہوگا تو وہ کام بھی ہمارے پردیس میں بہتر ہوا ہے لیکن اور کسی بھی عام آدمی کو دکت نہ ہو اس کی آپ لگاتار چنتا کرتے رہے ویکسین کے معاملے میں اتنا بھیانکی سیما ہے ہر ایک نے مجھے بتایا کب اتنا ہے ویکسین کے لیے تو سارے کلیکٹرز یہ دھیان دے کہ ویکسین کا ایک بھی ڈوج بیکار نہیں جانا چاہیے دس کی اور ویس کی باول اس میں اگر نائنٹی بائی پرسنٹ لوگ آتے ہیں دس کی وجہ آٹھ آئے تو آپ پہلے سے ویٹنگ میں ایک سوچی رکھو اور ان کو بلا کے رکھو گوئی اگر وہ نہیں آئے تو آپ کو لگے گی نہیں تو آپ کو دوسرے دن لگے گی تاکہ ہمارا ایک بھی ڈوج بیکار نہ جا پائے یہ سرکشہ چکر ہے ہمارا اس کو جیسے جیسے ڈوج ایج مل جائیں گے میں لگاتار سمپرک میں ہوں بھارت سرکار کے بیسے اس کو بڑھاتے جائیں گے اور اس کو پھر ہم پورا کر کے اپنی جنتہ کی جندگی کو سرکشت کرنے کا کام کریں گے آپ سب نے جو عدود سہیوک کیا ہے اس کے لئے میں ہردے سے دھنیباد دیتا ہوں میرے من میں آپ کی طرح ایک ہی للک ایک ہی طرف ایک ہی جنون ہے کہ کیسے بھی کورونا کے سنکرمنٹ سے اپنی جنتہ کو سرکشت نکال لے جانا پیرتوں کی مدد کرنا اور جو سنکرمنٹ ہے ان کے بہتر علاج کی ویوستہ کرنا مجھے پورا وشواس ہے کہ آپ سب کے سہیوکسی ویوستہیں کرتے ہوئے اس احتیاسک سنکرمنٹ سے جو ستابدی کا سب سوڑا سنکرمنٹ ہے ہم اپنی جنتہ کو نکال کے لے جائیں گے اور مجھے پورا وشواس ہے کہ کورونا نشطی طور پر ہارے گا اور ہماری جنتہ جیتے گی ہر جلے نے اچھا اچھا کچھ نہ کچھ پریوک کیا ہے ایک جلے کے پریوک کو جو اچھا ہے دوسرا جلہ اپنا ہے تاکہ ایک جلے نے کچھ اچھا کیا ہے دوسرا اس سے سبق لے سیکھے اور میں پھر کہہ رہا ہوں کنجی ہے جنتہ کا سہیوک اور اس لئے کرائیسس مینیجمنٹ گروپ پنچات کے بلاک کے اور جلے کے ان کو سکریہ ہی رہنا ہے لگاتار اور انہی کے مادم سے ہم ساسن کی وجناوں کا لاب نیچے تک پہنچائیں گے نیمچ چونکی بیٹ میں کٹ گیا تھا اس لئے نیمچ کی سمکشہ نہیں ہو پائی اب ہم نیمچ کے ساتھ سرچہ کریں گے باقی جلے نیمچ کے اترک اگر جانا چاہیں لیکن ایک فیصلہ اکتیس مہی کا تو سب کو سویکار ہے نا اکتیس مہی تک پوری کڑائی سے بنک سب کو سویکار نا اکتیس مہی تک پوری کڑائی سے بنک اور ایک جون سے پھر ہم دیرے دیرے اوپن کرنا پرارمب کریں گے تو یہ ساموہک روپ سے اجین سمبھاک کا فیصلہ ہے سارے جلے اس میں قبر ہوتے ہیں اور تب تک جی جان لگا کہ اس کو ہم سارے اپائے کر کے روکیں گے بعد میں پھر بیجانک طریقے سے کیسے دیرے دیرے کھوڑنا ہے اس دنسانے ہم لوگ آگے بڑھیں گے سب مطروں کو میں بہت بہت دھنیواد دیتا ہوں اور مجھے پورا وصوا سے آپ سب کے سعیوک سے کورونا کو ہم ہرائیں گے اور مدکدیس موڈل جس کی پردھان منتری جی نے بھی پرسنسہ کی ہے جو ساماجی شیطنا ہم نے سانس جوڑی ہے اور جو جنباہ کے داری کی ہے کرائیسس منیجمنٹ کمیٹی کی اس کے مادن سم کرونا کو پراجد کریں گے بہت بہت دھنیواد اب باقی مطر جا سکتے ہیں نیمج والے جرور رکھیں گے تاکہ میں ان سے بات کرنوں لیکن آپ جاؤ اس کے پہلے سانسط صدیر گپتا جی کا آج جنم دن ہے تو میں ان کو پھر دیسے جنم دن کی صبح کامناہ دیتا ہوں سبھی کی اور سے سبھی کی اور سے دیتا ہوں وہ یا سس بھی اور جنتہ کی سیوہ کرتے رہے بہت بہت دھنیواد اب نیمج رکھے گا باقی مطر جا سکتے ہیں